ڈاکٹر امجد علی بٹی کلام بابا فرید گنشکر کے حوالے سے آج ہمارا دوسرا پروگرام ہے اس حصے میں بھی ہم کلام بابا فرید میں سے چند اشار بیان کریں گے اور پھر ان کا مفہوم بھی بیان کیا جائے گا ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سلسلہ پسند آئے گا تو آئیے اپنے موضوع کا آغاز کرتے ہیں کج نہ بجے کج نہ سجے دنیا گجی بھا سائیں میرے چنگا کیتا نہیں تا ہم بھی دجا ہا چونکہ دنیا ایک پوشیدہ آگ ہے لہٰذا اس کے متعلق حتمی طور پر کہنا کہ یہ کیا ہے انسانی سمجھ سے بالاتر ہے لیکن میں خوش قسمت ہوں کہ مرشد نے مجھے دنیا کی حقیقت میرے سامنے کھول کر بیان کر دی ہے ورنہ میں بھی دیگر دنیا داروں کی طرح اس آگ میں جل کر راکھ ہو جاتا یعنی میں بھی دنیاوی علائشوں کا شکار ہو جاتا اور آخرت کو بھول جاتا ایک اور جگہ بابا جی فرماتے ہیں جے جانا تل تھوڑے سمل بک بھری جے جانا شاو ننڈڑا تھوڑا مان کریں اے فرید اگر تل تھوڑے ہوں تو انہیں مٹھی میں اعتیاد سے پکڑنا چاہیے یعنی اگر تُو جانتا ہے کہ زندگی چند روزہ ہے تو پھر اسے اعتیاد سے بسر کر ازاد خیالی کے تحت گزاری جانے والی زندگی آخرت میں جہنم کی طرف لے جائے گی اسی طرح اگر محبوب چھوٹی عمر کا نادان ہو تو بھی اعتیاد لازم ہے کہ خامخواہ اس پر تقیہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ ہمیں سیدھی راہ دکھلائے گا اور روز محشر کامیابی سے ہم کنار کرے گا ہمیں اپنے عمال پر بروسہ کرنا چاہیے کسی دوسرے کے سہارے پر نہیں رہنا چاہیے ایک اور جگہ بابا جی لکھتے ہیں جے جانا لڑ چجنا پی ڈی پائیں گھنڈ تین جے وڈ میں نا کو سب جگ ڈٹھا ہنڈ اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہو سکتا ہے کہ اگر میں جانتا کہ محبوب کا آنچل جلد چھوٹ جانے والا ہے یعنی پتلا اور مالائم ہے تو مضبوطی سے گانٹ دے لیتا مفہوم یہ کہ اگر بٹکنے کا اندیشہ ہو تو محبوب کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھنا چاہیے دنیا بار میں گھوم پھر کر دیکھ لیا مگر تجھ جیسا آلہ اور بڑائی والا کوئی دوسرا دکھائی نہیں دیا محبوب تمہارے سامنے میری کوئی حیثیت نہیں بابا جی ایک اور جگہ لکھتے ہیں جے تُو اکل لطیف کالے لکھ نہ لیخ اپنے گریبان میں سر نیمہ کر دیکھ اے فرید اگر تیرے پاس اکل سلیم ہے تو دامن کو گناہوں سے آلودہ نہ کر بہتر ہے کہ سر کو جکا کر اپنے گریبان میں جانکتے رہنا چاہیے یوں ایک طرف تیری خود اعتصابی ہوتی رہے گی اور دوسری جانب دوسروں کے عیبوں کی طرف دیان نہ جائے گا حضرت بابا فرید گنشکر ایک اور جگہ لکھتے ہیں اے فرید جو تجھے گونسے ماریں تو پلٹ کر انہیں کچھ نہ کہنا بلکہ ان کی قدم بوسی کرنا اور اپنے گھر کی راہ لینا یعنی زیادتی کرنے والوں سے بدلہ یا انتقام نہیں لینا چاہیے بلکہ دشمن سے پیار محبت کرنا چاہیے اور برائی کا جواب برائی سے نہیں دینا چاہیے تو یہ تھے بابا فرید گنشکر کے کلام میں سے چاند اشار اور ان کا اردو مفہوم ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سلسلہ پسند آئے گا اور آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے لائک کریں گے اور دوستوں سے شیئر بھی کریں گے آپ کا بہت